موسیقی چلیئے اب دیکھتے ہیں گجرار ٹائٹنز اور سی ایسکے کے بیچ کھیڑے گئے آئی پیل کے انتیسے مقابلے کے ہائی لائٹس کو اس میچ میں جہاں ایک طرف سی ایسکے کی ٹیم تھی تو وہیں دوسری طرف گجرار ٹائٹنز کی ٹیم تھی سی ایسکے نے ٹاوس ہارا اور پہلے ان کو کرنی پڑی بلے بازی سی ایسکے کی شروعات تھوڑی خراب ہی رہی جب محمد شامی نے پاور پلے کے اندر ہی رابینو تھپا کو الپی ٹپلی ہوگا دیا رابینو تھپا نے دس گیدوں میں تین رنڈ بنائے اس کے بعد نمبر تین پر آئے موین علی لیکن ان کو الزاری جوسف نے بولڈ کر دیا موین علی نے تین گیدوں میں ماتر ایک رنڈ بنایا اس کے بعد مور چاہ سبھلا رتو راج گائے کوارڈ اور امباتی رائیڈو نے جہلوں نے سی ایسکے کے سکور کو سوگے پار پہنچایا لیکن اس کے بعد الزاری جوسف کے ایک شارٹ بولڈ نے راؤڈوں کی پاری کا بھی اندھ کر دیا رائیڈو نے اکتیس گیدوں میں چھیالیس رنڈ بنائے اس کے بعد آئے شیفم دوبے نے رتو راج گائے کوارڈ کا بڑیہ ساتھ دیا رتو راج گائے کوارڈ کافی بڑیہ ٹچ میں تھے اور 48 گیدوں میں تیہتر رنڈ بنا کر آخر میں یش دیال کا شکار ہوئے رتو راج گائے کوارڈ نے اپنی پاری کے دوران پانچ چھکے اور پانچ چاؤں گے لگائے اس کے بعد نمبر ساتھ پر بلے بازی کا نیرویند رجڑے جا نے بڑیہ فنش کیا اور انت میوے بارہ گینوں میں بائیس رنڈ بنائے کر نباد رہے انہوں نے اپنی پاری کے دوران دو چھکے لگائے وہیں شیفم ڈوبے باری کے انتی مگید پر ایک رنڈ پورا کرنے کے بعد دوسرا رن لیتے ہو رن آؤٹ ہو گئے شیفم ڈوبے نے سترہ گینوں میں انیس رن بنائے اور اس طرح سی ایسگ کی ٹیم نے اپنے نردھارت بیس اوبر میں پانچ وگڑ کے نقصان پر ایک سو انتر رن بنائے اور گجرات کی ٹیم کو جیت کے لیے ایک سو ستر رنوں کا ٹارگٹ دیا